اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلدیات اداروں کی ناکز حکمت عملی سے قومی خزانے کو سالانہ کروڑوں روپے کا چونہ لگنے لگا ہے نامکمل ترکیاتی کاموں کے درمیان سڑک کی استرکاری کر کے قومی وسائل کا زیادہ نامکمل ترکیاتی کاموں کے درمیان سڑکوں کی تعمیر کو عوام نے قومی خزانے پر بوجھ قرار دے دیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ پیپلز برس سرویس پروجیکٹ کے لیے ٹریک کی تقریب کے دوران سڑک پھر تباہ و برباد ہو جائے گی سیوک سینٹرے کے سامنے سال میں متعدد بار سڑک کی استرکاری فائلوں کا پیٹ بھل کر قومی خزانے کو چونہ لگانے کے مترادف ہے بلدیات اداروں کی ناکز حکمت عملی سے قومی خزانے کو سالانہ کروڑوں روپے کا چونہ لگنے لگا کیڈی اے کیم سی ڈی ایم سیز کراچی ووٹر اینڈ سیورج بورٹ کے درمیان رابطوں کے فکتان کے باعث انفرسکچر دن بدن تباہ و برباد ہونے لگا کراچی میں سڑک کی استرکاری کے بعد پانی اور سیورج لائن کی تنصیب کے نام پر سڑک کا کھودنا معمول ہے تو دوسری جانب نامکمل ترکیاتی کاموں کے درمیان سڑک کی استرکاری کر کے قومی وسائل کا زیادہ جاری ہے عوام نے یونیورسٹی روڈ سیوک سینٹر کے سامنے سڑک کی استرکاری کو قبل از وقت قرار دے کر قومی خزانے کو چونہ لگانے کے مترادف قرار دے دیا شہریوں نے موقع وختار کیا ہے کہ پیپلز بس سروس کے ٹریک کا کام جاری ہے اس دوران سڑک کی استرکاری کر دی گئی پروجیک کی تکمیل کے دوران سڑک پھر تباہو برباد ہو جائے گی جس کے بعد دوبارہ اس کے سرکاری کے لیے وسائل کو ٹھکانے لگانے کا مقصد پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا جو کہ سرسر زیادتی ہے سڑک دلی ہے پھر اس کے بعد ابھی گرین بس کا ٹریک چلے گا پھر ٹوڑ جائے گی یہ پھر بنے گی عوام کے ٹیکسی سے پیسے بار بار لگ رہے ہیں عوام کی کوئی سہولت نہیں روڑ مٹیریل یہ دو نمبر مٹیریل ہوتا ہے یہ وہ بارش ہوتی ہے تو بس اگر یہ بنا لیتے ہیں ایک مہینے کے بعد پھر وہی حال ہوتا ہے پرانا حال ہوتا ہے دس دفعہ پہلے بھی بن چکا ہے عوام نے یونیورسٹی روڈ پر پیپلز بس سرویز روڈ کی تکمیل سے قبل ہونے والی سڑک کی استرکاری کو مسائل کے زیادہ کا سبب قرار دیا عوام کا کہنا ہے کہ سیوک سینٹر کے سامنے سال میں متعدد بار سڑک کی استرکاری فائلوں کا پیٹ بھر کر قومی خزانوں کو چونہ لگانے کے مترادف ہیں ہم کا تو پیسہ ضائع ہو ہی رہے شروع سے لے کے اب تر جو بھی بیٹھا ہے پیسہ ضائع کر رہا ہے کھا رہے